یوگی سرکار کا برینڈ بنا بلڈوزر سرکار کی دوسرے کارکال میں بھی گرج رہا ہے عوید قبضوں کو زمیدوج کرنے والے بلڈوزر نے بھی بھو مافیاؤں پر کہاں کاملہ کیا اس ریپورٹ میں دیکھئے زمین پر عوید روپ سے قبضہ کرنے والے سوداگروں پر یوگی سرکار کے پیلے پنجھے کے پرہاں لگاتار چاری ہیں جانپور یہ تصور اس بات کی قواہ ہے کہ زمین پر عوید روپ سے قبضہ کرنے والوں کو ان کے ہر گناہ کی سزا ملے گی زمین پر عوید قبضہ کرنے والے مافیاؤں کے ناجیس نرمان کو زمین میں ملا دیا گیا پرشاسن کی طرف سے یہ کاروائی گاؤں والوں کی شکایت کے بعد کی گئی اور موقع پر پہنچی پرشاسن کی ٹیم نے عوید نرمان کو زمیدوز کر دیا پرشاسن کے پیلے پنجھے سے دیو بند کے بھو مافیا بھی تھراتے ہوئے نظر آنے تصویر ناغلہ پھانا علاقے کے بسیڑا گاؤں کی جائس ٹیم دیپک گمار کی موجودکی میں سرکاری زمین پر قبضہ کرنے والے مافیاؤں پر پرشاسن کا ہنٹر چلا پولیس اور پرشاسن کی موجودکی میں طلاب کی زمین پر کیے گئے عوید قبضے کو زمین دوست کر دیا گیا یوپی میں دوسری بار یوگی سرکار بننے کے بعد سے بھو مافیا کا کال شروع ہو چکا ہے جس بلڈوزر نے بیتے پانک سال دو ازار کروڑ سے زیادہ کی سمپتی کو مافیا کے چنگون سے چھڑایا اسی بلڈوزر کا پیلا پنجھا ایک بار پھر مافیاوں پر چلنا شروع ہو گیا اور سرکار کے ایکشن کا اثر شہر شہر نظر آ رہا ہے لکھناؤں میں بھو مافیا آریپ انور ہاشمی کی قریب 6 کروڑ کی سمپتی کرکو کی گئی بھو مافیاوں کے خلاف چلایا جارے ابھیان کے اندر گتھی یہ بڑی کاروائی ہوئی زلادکاری بلڈوزر نے پولیس کی مدد سے گنگسترڈ ایکٹ لگایا کرکو کی گئی سمپتی کی انمانت قیمت قریب 6 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے اس سے پہلے بھی آریپ انور ہاشمی گینگ کی لگ بھاک 71 کروڑ 70 لاکھ روپے کی چل اچل سمپتی کو کرک کیا گیا تھا اور بدایوں میں حیرت انگیج واقعہ دیکھنے کو ملا ہے جب بجلی ویبھاگ کی ایک سمیدہ کرمچاری نے پولیس سے ناراج ہو کر تھانی کی ہی بجلی کار دی اور تھانی میں اندھیرہ کر دیا دراصل سمیدہ کرمچاری بائیک بینہ ہیلمٹ کے لیے جا رہا تھا جس کو پولیس والوں نے روک لیا اور بائیک کے کاغج پورا نہ ہونے پر لائن مین کا چالان کار دیا ناراج لائن مین کچھ دیر بعد اپنی ساتھیوں کو لے کر تھانے پہنچا اور تھانی کی بجلی کار دی تھانی کی بجلی سے ہی بارہ سرکاری آواش روشن ہوتے تھے وہاں بھی اندھیرہ ہو گیا اور بعد میں پولیس کے کافی سمجھانے کے بعد کرمچاریوں نے کنیکشن جوڑا بجلی کرمچاریوں کا کہنا تھا کہ بجلی کا کنیکشن تھانے کے کارلے کا ہے جگپی تھانے کے سرکاری آوازوں میں اسی کنیکشن سے سپلائی دی گئی ہے جو کہ بجلی چوری کہلاتی ہے رامپور کے بلاسپور میں کبرستان کے نام پر ایس پی سرکار میں بنوائے گئی وال باؤنڈری توڑ دی گئی ہے جس کے بعد بلاسپور نگرپالکہ کے ایس پی چیارمین نے پریشاسن کی کارش علی پر سوار اٹھائیں انہوں نے کہا کہ یہ باؤنڈری کبرستان کی سمپتی میں ہے وہیں دوسری اور پریشاسن کا کہنا ہے کہ روڑ کی کناری آتھکرمال کو توڑا گیا ہے یہ باؤنڈری روڑ کی زمین پر بنی ہے اس سمیں ماب سہی نہیں ہوئی تھی جس میں دیبار بنا دی گئی کبرستان کی جوڑی گئی ہے تو یہ ایس پی سرکار میں پانے کا کوئی نمبر ہی نہیں ہے کیونکہ یہ پرستان کی آرادی ہے یہ کھتونی نمبر کین تو ننجاز اندراز ہے اس کا نقشی میں بھی نمبر ہے نقشہ بھی اس کا اور ہمیں تو پتہ نہیں کہ یہ کھتی سرکار روائے گئی کس سے پوچ کی ہوئی یہ موقتہ کبرستان کی زمین نہیں تھی کبرستان تو آلیٹی اس باغل میں ہے یہ باؤنڈری کر لی گئی تھی یہ ملکل روڑ کی زمین تھی اس سوے پیمائی سٹک سے نہیں ہوئی اس لئے ساکھ ہوا نگر پالکہ چاہتے کی جو سمپتی ہوتی ہے نگر پالکہ کی ہوتی ہے ان کے ریشٹر میں وہ اس پکار کا ثم سے ریپورٹ لی گئی تھی